تفاقی وزیر اطلاعات اور اشریعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ملک دشمن اناصر پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج نہ ہوتی تو پاکستان کا حال بھی عراق، افغانستان، یمن اور شام سمیت دیگر مسلم ممالک کی طرح ہوتا اپوزیشن کو ڈر ہے کہ سینیٹ میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر لے گی اس لیے یہ بوخلاہٹ کا شکار ہے ایک انٹرویو کے دوران سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈر ہے کہ سینیٹ میں پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر لے گی اس لیے یہ بوخلاہٹ کا شکار ہے سینیٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے اس لیے حکومت کو ریفارمز اور قانون سازنیاں کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد غیر فطری ہے نون لیگ کے اندر درارے پڑ چکی ہیں اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ نواز شریف کے بیانیے کو تسلیم نہیں کر رہے ان کے مفادات اور ترجیحات مختلف ہیں اس لیے یہ اتحاد دیر پا نہیں ہوگا شبلی فراز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان وزرک سیاستدان ہیں اس لیے وہ حکومت بخالف تحریک کی اپوزیشن کیا کھٹ کی قیادت کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے فضل رحمان شہباز شریف سے عمر میں چھوٹے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس عوام اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے سابق حکمرانوں نے نظام سے فائدہ اٹھایا جبکہ عوام رولتی رہی ان لوگوں نے بیرون ممالک جائدادیں اور اساسے بنائے اور آج پرتائیش محول میں زندگیہ گزار رہے ہیں یہ لوگ صرف اپنے قائدین کی لوٹی ہوئی غیر قانونی دولت اور انہیں اعتصاب سے بچانے کے لیے حکومت اور قومی اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے این آر او لینے کے لیے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس قانون سازی کے دوران آخری پتہ کھیل لیا ہے اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی بھی پتہ نہیں بچا اپوزیشن کے رویے سے وزیراعظم عمران خان مزید ثابت قدم ہو گئے ہیں اور وہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے